بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم آج اسلامیات کا اگلا چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں دیکھیں شیب ابی طالم میں محصوری اور عام الحزن دیکھیں دو پہاڑوں کے درمیان گھاٹی یا تانگ میدان کو عربی میں شیب کہتے ہیں یہ گھاٹی بنو حاشم قبیلہ کی ملکیت تھی قبیلہ کے سربراہ حضرت ابو طالب تھے اسی لئے اس کا نام شیب ابی طالب ہے قریش نے دیکھا کہ ان کے ظلم و ستم کے باوجود اسلام پھیلتا جا رہا ہے مسلمان رجاشی کے پاس حبشام امن و اتمنان سے زندگی بسرکار رہے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجہ سے بہادر اور مرزد لوگ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں مشرقین مکہ نے اسلام کی آواز دبانے کے لئے صحت اقدام کا فیصلہ کیا جب حضرت ابو طالب کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے محسوس کیا کہ کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پنچا سکتے ہیں حضرت ابو طالب نے تمام بنوحاشم سے اہل دیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل حفاظت کریں گے اگرچہ انہیں اپنے جانے قربان کرنا پڑے ابو لحب کے سوا سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا اہد کیا بنو مطلب نے بھی اسی اہد کی تائز کی بنوحاشم اور بنو مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی گھرت سے شیب عبی تعلیم میں چلے گے سٹوڈنٹس اس کے قویسٹن کے طرف چلتے ہیں دیکھیں پہلا قویسٹن ہے شیب عبی تعلیم میں کون کون سے قبیلے محصور تھے سٹوڈنٹس شارٹ قویسٹن ہے اس کا آنسر دیکھیں آگے ہی میں نے نوٹ کیا ہوا ہے اس کے آگے لکھے پہلے شارٹ نوٹ کیا ہوا ہے شیب عبی تعلیم میں بنوحاشم اور بنو مطلب قبیلے محصور تھے سٹوڈنٹس اس کا آنسر ہے اور شارٹ ہے اس کو اپنے پرنگ آپیوں پر رائٹ کرنا ہے اور لرن بھی کرنا ہے دیکھیں سورت الماؤن ہم نے یہاں تک پڑھی تھی اللہ زینا ہم جراؤن آگے ہے سٹوڈنٹس پوری سورت اب آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے ٹھیک ہے اپنا حیال رکھنا اللہ حافظ